موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی ناظرین اکرام آج میں عمران خان اور نواز شریف کے درمیان تیہ کردہ ڈیل کے بارے میں چند معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ نواز شریف کی رہائی کیوں اور کیسے ہوئی اور ان کی جان کو خطرہ کس طرح ہے لہذا یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بلک آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ مزید آنے والی تمام ایسی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بہت آنے ملتا رہے ناظرین کرام جو خبر اس وقت گردشوں میں ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف اور عمران خان کے درمیان ایک ڈیل تیپ آ چکی ہے جس کی بنا پر نواز شریف اور مریم نواز دس سال کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے چنانچہ اس دس سالہ ڈیل کے دوران نواز شریف اور مریم نواز کو پاکستان میں کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی عزازت نہیں ہوگی ورنہ نواز شریف کی اکوالی بیان کی ویڈیو جاری کر دی جائے گی جبکہ دوسری طرف شباز شریف کی معاملات بدستور ایسی ہی چلتے رہیں گے دوستو سننے میں آیا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کی یہ رہائی مفت میں نہیں ہوئی بلکہ اس رہائی کی قیمت دس ارب ڈالر ہے جو کہ شریف خاندان کی لٹی ہوئی دولت سعودی عرب کے ذریعے پاکستان کے خزانے میں جمع کرائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ سعودی بادشاہ سلمان نے پاکستانی قوم کو بیل آوٹ پیکج سے نوازا ہے جو حقیقت میں یہ دس ارب ڈالر ہم پاکستانیوں کا لوٹا ہوا مال ہے جو ہمیں اس ذریعے سے ملنا نصیب ہوگا دوستو اس طرح عمران خان کا لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کا سو روزہ ایجنڈا شریفوں کی ابتدائی دس ارب ڈالر واپس لانے کی صورت میں مکمل ہو جائے گا چنانچہ یہ دس ارب ڈالر پاکستانی روپوں میں بارہ سو ارب روپے بنتے ہیں اور پاکستان کے پاس اس وقت خزانے میں رقم کم ہے جس وجہ سے پاکستان اب ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہتا ہے کیونکہ اب ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے پاکستان مزید بھیک نہیں مانگ سکتا اور نہ ہی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف پاکستان کو رقم دینے پر تیار ہیں اس لیے پاکستان کو اس رقم کی بہت ضرورت ہے ناظرین اکرام اس کے علاوہ اگر نواز شریف کی رہائی کی بات کی جائے تو یہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف کی جان کو خطرہ تھا چنانچہ نواز شریف کی جان کو ان لوگوں سے خطرہ تھا جو کہ نواز شریف کی اصل میں دوست تھے اور یہ دوست جو کہ ملکی نہیں بلکہ غیر ملکی دوست ہیں یا آپ کہہ لیں کہ یہ غیر ملکی ممالک ہیں وہ اس وقت نواز شریف کی جان کو نقصان پہنچا کر ملکی اداروں کو بدنام کر کے پاکستان کے اندر انتشار پھلانا چاہتے ہیں چونکہ اب وقت ہے اتحاد کا دشمن کے آگے سینہ تاننے کا اور دشمن کو بتانے کا کہ ہم جیسے بھی ہوں لیکن ہم ایک مضبوط قوم کے طور پر متحد و یک جاہ ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک اور شیئر بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ مزید آنے والی تمام ایسی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بہت سانی ملتا رہے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں تب تک اللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی